بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی جرنیوید رضوان میں حش آمدید حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نامور صحابی اور آپ کا نام اشرہ مبشرہ کی فہرست میں ہے مکہ مکرمہ کے اندر خاندان قریش میں آپ کی پیدائش ہوئی ماں باپ نے نام طلحہ رکھا مگر دربار نبوت سے ان کو فیاض و جواد اور خیر کے معزز القابات سے نوازا گیا یہ جماعت صحابہ میں سے سابقین اور ولین کے زمرہ میں ہیں ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے یہ تجارت کے سلسلے سے بسرے گئے ہوئے تھے تو وہاں کے ایک عیسائی پادری نے ان سے دریافت کیا کیا مکہ میں احمد نبی پیدا ہو چکے ہیں وہ حیران ہوئے اور حیران ہو کر پوچھا کون احمد نبی پادری نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب وہ نبی آہر و زمان ہیں اور ان کی نبوت کے ظہور کا یہی زمانہ ہے اور ان کی پہچان کا یہ نشان ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور خجوروں والے شہر یعنی یسرب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے چونکہ اس وقت حضور دعالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اس لئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پادری کو نبی آہرزمہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جواب نہ دے سکا لیکن بسرے سے مکہ مکرمہ آنے کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ حضور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جب اسلام قبول گیا تو کفار مکہ نے ان کو بے حد ستایا اور اسی سے باندھ باندھ کر ان کو مارتے رہے مگر یہ پہاڑ کی طرح دین اسلام پر ثابت قدم رہے پھر ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور جنگ بدر کے سوا تمام اسلامی جنگوں میں کفار سے لڑتے رہے جنگ بدر میں ان کی گہر حاضری کا یہ سباب ہوا کہ حضور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ابو سفیان کے کافلے کی تلاش میں بیج دیا تھا ابو سفیان کا کافلہ ساحل سمندر کے راستوں سے مکہ مکرمہ چلا گیا اور یہ دونوں حضرات جب لوٹ کر مدان بدر میں پہنچے تو جنگ ہتم ہو چکی تھی جنگ احد میں انہوں نے بڑی ہی جانبازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا حضور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچانے میں چونکہ یہ تلوار اور نیزوں کی بوچھاڑ کو اپنے ہاتھ پر روکتے رہے اس لئے آپ کی انگلی کٹ گئی اور ہاتھ بلکل شل ہو گیا اور ان کے بدن پر تیر اور تلوار اور نیزوں کے پچھتر زہم لگے ان کے فضائل و مناقب میں چند حدیثیں بھی وارد ہوئیں جنگ احد کے دن جب جنگ رک جانے کے بعد حضور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھنے لگے تو لوہے کی ذرہ کے بوجھ کی وجہ سے چٹان پر چڑھنا دشوار ہو گیا اس وقت حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور ان کے بدن کے اوپر سے گزر کر حضور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھے اور ہش ہو کر فرمایا یعنی تلحہ نے اپنے لئے جنت واجب کر لی اسی طرح حضور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا زمین پر چلتا پھرتا شہید تلحہ ہے بیس جمادی الاخر میں جنگ جمل کے دوران آپ کو ایک تیر لگا اور آپ چو سٹھ برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے حضرت تلحہ کا ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے تاکہ قریب دفن کر دیا گیا مگر جس مقام پر آپ کی قبر شریف بنی وہ نشیب میں تھا اسی لئے قبر مبارک کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی آپ نے ایک شخص کو متواتر خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا چنانچہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے دس ہزار درم میں ایک صحابی کا مکان حرید کر اس میں قبر کھو دی اور حضرت تلحہ کی مقدس لاش کو پرانی قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا کافی مدد گزر جانے کے باوجود آپ کا مقدس جسم سلامت اور بلکل ہی ترو تازہ تھا گور فرمائیے کہ کچھی قبر جو پانی میں ڈوبتی رہتی تھی ایک مدد گزر جانے کے باوجود ایک ولی اور شہید کی لاش حراب نہیں ہوئی تو حضرت انبیاء علیہ الصلاة والسلام حصوصا حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم کو قبر کی مٹی بلا کس طرح حراب کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاة والسلام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ زمین ان کو کچھ کبھی بھی اور کہیں بھی کھا نہیں سکتا حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نامی گرامی صحابہ اکرام میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت طلح کے درجات مزید بلند فرمائے اور ہمیں بھی دین مصطفیٰ پر استقامت عطا فرمائے مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ